اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے ملتان سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا فاروق سعیدی صاحب کو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفی وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ علی الصدق والصفاء اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اروس البلاد حیدر آباد کے زندہ دل شہریو اور پاکستان کے طول و عرصے اس عظیم شان اور فقید المثال دینی روحانی اجتماع میں تشریف لانے والے میرے بزرگو لائے کے محبت نوجوان دوستو درگاہ فلک پائے گا حضرت جگرگوشہِ غوثِ عاظم سید سخی عبدالوحاب جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ اپنی مثال آپ اجتماع میں حاضر ہو کر بڑی سعادت اور بڑا عزاز محسوس کر رہا ہوں اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے پہلی مرتبہ حیدر آباد میں تو ہم بیسیوں مرتبہ آئے لطیف آباد میں آپ کے شہر میں لیکن اب کے یہ انفرادیت ہے کہ اس دور کی وہ عظیم و جلیل ہستی جس نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں ذکر اللہ کا پرچم بلند کیا ان کی موجودگی میں کچھ عرض بھی کر رہا ہوں اور ان کے دیدار سے گوہر مراد بھی حاصل کر رہا ہوں تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی عاشقوں کے دن کا ماہی گوہر شاہی وہ مرد کلندر جس نے امریکہ اور یورپ کے اہوانوں میں اللہ کا ذکر بلند کیا اور ہم پاکستان میں جہاں جہاں پہنچے الحمدللہ ہمیں صداے سرفروش وہاں ضرور سنائی دی میرے دیرینہ دوست میرے بھائی جناب محمد عارف مہمن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں یاد فرمایا یہ میری زندگی کا قیمتی دن ہے اور بڑی قیمتی ساتھیں ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے جب سرور کائنات علیہ السلام قیام قیامت تک کے نبی ہیں آپ کی نبوت آپ کی رسالت آپ کی ہدایت آپ کا پیغام آفاقی ہے عالم گیل ہے جہاں گیل ہے رنگ نسل زمانہ علاقہ خطے کی تہدید و تخصیص کے بغیر رب کائنات نے کہا اے آمنہ کے لال اے دارین کے لجپال میں کائنات کا رب ہوں تو کائنات کا رسول اب سوال پیدا ہوا اگر نبوت کا فیض جاری ہے تو یہ ولایت کیا ہے حضورِ والا تو یہ سلسلے طریقت کیا ہے یہ غوثیت یہ کتبیت یہ طریقہ ہائے معرفت یہ سلسلے طریقت کیا ہے تو آئیے فرمانِ رسول ہے میرے نبی نے کہا علیہ السلام کے انبیاء اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے وہ درائم و دنانیر نہیں چھوڑتے وہ علم کی میراز چھوڑتے ہیں اور نبیوں کا وارث وہ ہے جو ان کے علم کا وارث ہے علومِ نبوت کہ حامل علمِ شریعت کے ماہر علمِ طریقت کے دریا کے غواث و شناور اللہ نے ہمیں عطا فرمائے سرفروشو پاکستان کے کونے کونے سے آنے والو اور اپنے شیخِ طریقت کے دیدار سے اقتصابِ فیض کرنے والو سنو ہمارا مسلک حق ہے بولیے ہمارا مسلک حق ہے باوازِ بلند بولیے ہمارا مسلک حق ہے اس لیے کہ ولی ہمارے غوث ہمارے کتب ہمارے عبدال اعتاد اسیاد افراد کتب الکتاب ہم میں غوث الاغواس ہم میں فرد الافراد ہم میں سید الاسیاد ہم میں غوث عاظم ہم میں خاجہ غریب نواز ہمارے خاجہ عجمیری ہمارے داتا حجویری ہمارے یہ سارے ہمارے ہیں ارے جن کے پاس اتنی بڑی کائنات ہو ان کو بخشش کے لیے اور کیا چاہیے آج جشنِ غوثیہ ہے میں ابھی عرب بھائی سے کہہ رہا تھا کہ کل ہم نے حضرتِ پیرانِ پیر سیدنا جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پر جو حضور غوثیہ آزم سیدنا عبدالقادر جیلانی کے جگرگوشہ ہیں ملتان میں وہاں بڑی جاروی شریف میں حاضری دی اور آج غوثیہ آزم کے پوتے حضور سید عبدالوہاب جیلانی کے آستانے پہ آئے ہمارا سفر غوث کے آستانے سے غوث کے آستانے تک ہے اور اس دور کے ولیہ کامل کی قیادت میں آپ ابھی میں نے یہ بات سنی کہ حضرتِ قبلہ بہتری کے اویسیت فیض بانتے ہیں یعنی مروض انداز سے ہٹ کر نگاہوں سے افکار سے تعلیمات سے ارشادات سے ارے از دل ریزت از دل خیزت بردل ریزت جو دل سے نکلتی ہیں دلوں میں اتر جاتی ہیں کہا دوستوں نے کہ ہمارے پیر کا فیض ہاتھوں کے ذریعے نہیں دلوں کے ذریعے پچھلے سال ہم لطیفہ باد میں آئے تو آرے بھائی نے اسے بڑی گفتگو رہی عربابِ زواہر کے فتووں کے بارے میں میں نے کہا جناب اس کی کوئی اس کی کوئی فکر نہیں جو علمِ طریقت سے دور ہے وہ کیا جانے کہ کائناتِ طریقت کیا ہے بہرِ مارِ فت کیا ہے دیکھیں امامِ راضی تفسیر راضی والے اتنے بڑے فلسفی اتنے بڑے امام لاجک کے امام منطق کے امام آخری وقت آیا شیطان پہنچا کہہ لگا اللہ ہے فرمایا ہے اس نے کہا دلائل دو امامِ راضی جیسا عالم فرماتے یہ دلیل شیطان نے توڑ دی دوسری دلیل اسے رد کر دیا شیطان نے دوسری دلیل چوتھی پانچویں چھتی دس دلائل بیس براہینِ قاتیہ دلائلِ ساتھیہ دیئے شیطان نے ایک ایک کر کے رد کر دیئے شیطان جاہل نہیں عالم ہے فرشتوں کو پڑھاتا رہا ہے معلم الملکوت رہا ہے دوستو اگر علم ذریعہ نجات ہوتا تو شیطان بخشا جاتا ہے اگر عبادت بخشش کی زمانت ہوتی تو شیطان سے بڑھ کر عبادت کورے عرض پر کون کر سکتا ہے جس نے چھے کروڑ برس سجدے کیے چھے کروڑ برس کوئی چپ پیسہ نہیں اگر شیطان کے سجود تقسیم کیے جائیں تو کورے عرض پر کوئی جگہ نہ بچے شیطان کی عبادت جیسی عبادت آپ نہیں کر سکتے مگر وہ مردود ہوا دوستو توجہ کیجئے دل کے کانوں سے سنیے ارے عبادت بخشش کی زمانت نہیں محبت بخشش کی زمانت ہے تو دوستو دیکھئے ہمارا کی دا اللہ نے نبوت کے بعد نبوت کی ذمہ داری تبلیغ کی دو گروہوں کے سپرد کی میں کہہ رہا تھا نا کہ نبیوں کے بعد ولیوں کی کیا حاجت ہے اللہ نے نبوت کی ذمہ داری یہ تبلیغ اس کا کار مفوضہ دو جماعتوں کے سپرد کیا ایک اولیاء کی جماعت دوسری انہی کتابے اور علماء کی جماعت الفاظ پر غور کریں وہ علم نہیں جو زاہد خوش کہے ارے وہ علم ہے جو نہ کسی جو کسی نہ کسی ولی کا غلام ہے آئیے میرے الفاظ پر غور کریں اتنا اتنا بڑا اجتماع مثالی اجتماع اور بے مثال اجتماع پاکستان کی اطراف اکناف کا نمائندہ اجتماع جہاں جہاں آواز پہنچے گی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ نے بدن کی بیماریوں کے لیے حکمائے یونان پیدا کی اور دل کی بیماریوں کے لیے حکمائے ایمان پیدا کی تمہارا جسم پاک کرانا تمہارا لباس تمہارا بدن طہارت ظاہری یہ علماء کے سپورت تمہیں مسلح پہ کھڑا کرنا یہ عالم کا کام ہے اور تیرے دل کو خدا سے ملانا یہ ولی کا کام ہے تعلیم عالم دیتا ہے ایمان کی گارنٹی ولی دیتا ہے اوہ جشن غوثیہ میں آنے والو غوثیہ کانفرنس میں آنے والو غوثیہ عظم کے جگرگوش کے آستانے پہ بیٹھنے والو آؤ ذکر اللہ کی صدائیں بلند کرنے والو آؤ سنو قیامت کا دن ہوگا اللہ مسند عدل پر توجہ حضور مقام محمود پر غوث عظم حضور کے آگے حضور کی گود میں اور ہم لوگ کوئی چشتی کوئی قادری کوئی نقش بندی کوئی سہروردی کوئی اویسی کھڑا ہے ہاتھ باندے اس لیے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے پیشواہ کے نام سے پکارا جائے تو علماء کرام نے لکھا کہ اس سے مراد شیخ طریقت کہا جائے گا چشتی آؤ خاجہ غریب نواز کے غلام ادھر آؤ او نقش بندی خاجہ بہاو الدین کے ماننے والو ادھر آؤ کہیں کہا جائے گا سہروردی شیخ شہاب الدین سہرورد کے غلام ادھر آؤ کہیں کہا جائے گا قادری ہو غوث آزم کے فیض پانے والو آؤ ادھر آؤ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں ہاتھ باندیں سر جھکائیں جھولی پھیلائیں اور کہیں کہ تیری سرکار میں ہائے اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی شفاعت کرنے والا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لگ لبیت آتے لیکن خدا گواہ تمام کلفتیں تمام سعوبتیں تمام تھکاوت تمام ذہنی نفسیاتی خوف اتر گیا جب آپ کو دیکھا اور آپ کے شیخ طریقت کو دیکھ میں صدا سرفروش کا قاری ہوں مستقل پڑھتا ہوں حضرت کو ان ظاہری نگاہوں سے پہلی بار دیکھا اور تمہاری جیسی شباحت کو ڈھونڈتا تھا دل تمہاری جیسی شباحت کو ڈھونڈتا تھا دل تمہاری شکل نہ دیکھی تھی جس زمانے میں اور آج اسی شیخ کی موجودگی میں جگر گوش آئیں غوث آزم فرزند غوث الورا حضرت سخی سید عبد الوحاب جلانی رضی اللہ عنہ کے دربار پر یہ کہتے ہیں مولانا حسط مہاری رئیس المتغزلین کا شیر پڑھ کر اپنی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں حسرت کوئی مدد نہ کرے کیا مزائقہ کافی ہے غوث آزم جیلا میرے لئے